آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں مخدوم ایک آئنات ان کے شوہر ہیں مولا علی ان کے بڑے بیٹے ہیں امام حسن امام حسن کے چھوٹے بائی امام حسین ہے امام حسن کی جو اولاد ہیں وہ غوث آزم امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کے لئے ہیں ان کے بیٹے ہیں حسن محسن محسنہ فی موسی آج جون عبداللہ محس پھر وہ سلسلہ ہوتا ہوا حضرت محمد یہی ازاہید پھر عبداللہ پھر شیخ موسیٰ جنگی دوست پھر شیخ عبدالقادر تک یعنی غوثی آزم امام حسن کی اولاد ہیں اور غریب نواز یہ امام حسین کی اولاد ہیں پھر اتنی بات سمجھ لو پھر یہ سمجھ لو گئی شاہد غوثی آزم امام حسن کی آپ کیا کہتے ہیں یہ میرے فنا بھائی کے بیٹے ہیں یہ فنا بھائی کے بیٹے ہیں ایسے ہی غوثی آزم امام حسن کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے ہوتے ہیں اور غریب نواز امام حسین کے بیٹے کے بیٹے کے بیٹے حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میں حسن کی پیشانی میں ایک نور دیکھ رہا ہوں جب یہ نور زمین پر پیدا ہوگا تو اس نور کی وجہ سے میرا دین بہت پھلے پھولے گا اسی نور کو دنیا عبدالقادر جیلہ نہیں لگے آئے نہیں ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے آئے نہیں ہیں آئے نہیں ہیں دو مجی ہے یہ حضور غوثی آزم حضور غوثی آزم سرکار مولا علی کرم اللہ و جہو کریم نے ایک مطلب اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو بلائیا کس کو؟ سب بولے سب بولے امام حسن کو بلائیا توجہ رکھیں آپ ان کو آپ نے گفت دیا وہ مسلح شریف تھا یا جببہ شریف تھا فرمایا جزا فرمایا کہ شکریہ فرمایا کہ امام حسن نے ابو یہ کیا گفت میرے لئے ہے تو کہتے ہیں نہیں اپنے بیٹے حسین اپنے بھائی حسین کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کیا حسین کے لئے کہا نا 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 حسین سے کہنا اپنے بیٹے زین العبدین کو دے دے گا تو کہہ یہ امام زین العبدین کے لیے کہتے ہیں نہیں زین العبدین سے ملنا اپنے بیٹے امام باقر کو دے دے گا تو کہہ امام باقر کے لیے کہتے ہیں نا 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 امام باقر سے کہنا اپنے بیٹے امام جعفر صادق کو دے دے گا تو امام حسن اب پوچھتے ہیں ابو تو کیا یہ امام حسن کے لیے فرماتے ہیں نہیں کہتے ہیں پھر ابو یہ مسلح یا یہ جببہ شریف کب تک آگے بڑھتا رہے گا فرماتے ہیں مولا علی جب تک جیلان میں میرا عبدالقادر نہ پیدا ہو جائے آئے نہیں ہے حضر غوظ بات پاتے ہیں سباب اللہ بڑی شان غوظ بات پاتے ہیں یہ کس کا عرص ہے کس ذات کی جلوان نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے مسیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا میری آواز سے پہلے تیری آواز سنیں آپ آپ کا دل لگ جائے گا لوگ بلی کم ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں لیکن جب اگر کہیں سے کھیل کود ہوگا تو دکت پیدا ہو جائے گا آپ بیٹھ جائیں محبت کے ساتھ جتنوں کو اللہ توفیق دے گا وہ بیٹھ جائیں بقیہ کوئی دکت نہیں کوئی پریشر نہیں ہے ایک بات سنیں جب حضور غوظ پاک آج میرے سامنے تو چار لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اچھے سات لوگ ادھر بیٹھے ہیں میرے بزرگ محترم اور یہ غلبہ میرے سر کے تار یہ سب ملا کہ اگر گیارہ ہو گئے تو بچوں کی بھی شرکت قبول کر لے اللہ حضور غوظ آزم رضی اللہ جب تقریر فرماتے تھے تو آپ فرماتے ہیں میری تقریر سننے کے لیے کبھی کبھی دو تین لوگ کل ہوا کرتے تھے کتنے؟ سنو بیٹھا یہ حضور غوظ آزم ہے حضور غوظ آزم آئے نہیں ہیں ایک بات یاد کرنے کی سلسلے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں مقدومہ کائنات مقدومہ فاطمہ ان کے شاہر ہیں مولا علی ان کے بڑے بیٹے امام حسن ان کے چھوٹے بھائی امام حسین ان کے لادلے امام زندل عبدین ان کے لادلے امام باقی ان کے لادلے امام جعفر سادیت ان کے لادلے امام موسیٰ قاظم ان کے لادلے امام موسیٰ رضا ان کے لادلے شیخ شریسخت شیخ معروف کرخی ان کے لادلے شیخ شریسختی ان کے لادلے شیخ جنید بغدادی ان کے لادلے شیخ عبقر شبلی ان کے لادلے شیخ عبدالواہی تمیمی ان کے لادلے شیخ عبالفرہ ترطوسی ان کے لادلے شیخ عبالحسن علی قرشیر حکاری ان کے لادلے شیخ عبو سعید مخزومی ان کے لادلے شیخ عبدالقادر جیلانی یہ حضور غوثی آزم کا سلسلے کے اطمار سے شجر مبارکہ ٹھیک ہے شجر مبارکہ تو امام حسن کی بارہ امام جو ہے نا بارہ امام کتنے ہیں بارہ امام بارہ امام ہے بارہ مولا علی امام حسن امام حسین ٹھیک ہے تین یہ بقیہ جو جتنے امام بچ رہے ہیں یہ سب کے سب امام حسین کی اولاد ہیں کوئی امام حسن کا کوئی بیٹا امام نہیں جبکہ ان کے گھر کے نوکر بھی میرے امام ہیں لیکن صوفی عزم میں جو بارہ امام پائے جاتے ہیں مولا علی امام حسن اور امام حسین کے بعد وہ سب اولاد ہیں امام حسین کی اللہ کا شکر ہے کہ میں نے بارہ اماموں میں سب کی مزا شریف پر کئی کی مرتبے حاضر دیئے گئے کچھ مدینہ شریف میں ہیں کچھ ایران میں کچھ مشہد میں ہیں کچھ نجف میں ہیں کچھ کربلا میں ہیں کچھ کازمین میں ہیں کچھ سامرہ میں ہیں کئی کئی مرتبے حاضر دیئے ہیں کچھ امام کی مدعہ شریف پر تو دسیوں مرتبے حاضر دیئے ہیں تو امام حسن سرکار نے ایک دن اپنے سر مبارکہ کو اوپر اٹھایا اور اوپر اٹھا کے لوہے محفوظ کو دیکھا وہ تقدیر جس میں لکھی جاتی ہے وہ تختی جس کو لوہے محفوظ کرتے ہیں لوہ میں اس تختی محفوظ بنے سیف اس تختی کو دیکھا تو کہتے ہیں اے میرے پاک پروردگارِ عالم میں حسین سے بڑا ہوں لیکن حسین کی نو اولادیں امام ہیں میری نسل میں کوئی امام نہیں ہے میرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے میرا کوئی بیٹا امام نہیں ہے آواز آئی اے میرے محبوب کے لادلے حسن سن میں نے حسین کی نو اولادوں کو امام بنایا لیکن تیری اولادوں میں سے تیرا ایک بیٹا پیدا ہو حسین کے نو اولادوں کے نو اماموں کی خوبیاں سبٹ کر کے اس کی ذات میں سما جائیں گے دنیا اسی کو عبدالقادر دی لانی گئے آئے نہیں ہیں ہاں تو گوڑا خبیر 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 خبیر